دیارے نبی ایک حصیر کے اوپر ایک چٹائی کے اوپر آرام کر رہے ہیں چٹائی کے نشانات اس روح زمین کے سب سے عظیم انسان کے اس پہلو کے اوپر نظر آتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے نہیں دیکھا گیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی اجازت دیجئے آپ کے لیے بہترین قالم بچھا دی جائے بہترین گدہ تیار کر دیا جائے بہترین تقیہ اور وسادہ آپ کے آرام کے لیے بنایا جائے پیارے نبی نے فرمایا میرے بھائیوں دنیا کے اندر اگر بڑا بننا ہے تو نبی کو دیکھیں کیسے نبی بڑے تھے کیسے عظیم تھے کیسے زندگی تھی بڑے ہونے کے باوجود سادگی والی زندگی آپ کو پسند تھی دنیا سے بے رقبتی آخرت سے تعلق آخرت کی زندگی کو سب کچھ سمجھنا دنیا کی زندگی کو حقیر اور کم تر سمجھنا یہ اقل من انسان کی سب سے بڑی دلیل ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس موقع پر مالی ولی دنیا میرے لئے دنیا کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی یہ گدہ اور یہ تکیہ اور یہ آرام کی چیزیں اللہ کے نبی سے کہا گیا وہ قیسر و قسرہ کے بادشاہ تو اچھے سے اچھے انداز سے رہتے ہیں اچھی اچھی چیزوں کے اوپر آرام کرتے ہیں اور آپ ہیں دنیا کے سب سے عظیم انسان ایک چٹائی پر آرام کر رہے ہیں اللہ کے نبی اجازت دیجئے آپ کے لئے بنا دیا جائے آپ نے کہا مالی ولی دنیا دنیا اور میرے لئے کچھ بھی نہیں ہے دنیا میرے لئے کچھ بھی نہیں ہے اور ما انا فی الدنیا الا کراکب سنا دنیا والو اور دنیا کے لوگوں جو دنیا کے پیچھے بھاگے چلے جاتے ہو میری مثال دنیا کے اندر ایسی ہے ایک سوار کے مانے دے کراکب جو سوار جب چلتا ہے سواری کرتے ہوئے اور دھوپ کے اندر شدید دھوپ اور گرمی میں جب سوار رہو کر کے چلتا ہے اسے گرمی لگتی ہے ایک درک کے نیچے آرام کرنے کے لئے بیٹھ جاتا ہے اور جب وہ اس سے آرام حاصل کر لیتا ہے درک کے نیچے بیٹھ کر کے ذرا سستا لیتا ہے پھندک حاصل کر لیتا ہے سایہ حاصل کر لیتا ہے پھر اسے چھوڑ دیتا ہے اسے وہ دیکھتا نہیں اس درک تو کہ اس کے اندر کیا فائدہ ہے میری مثال اس دنیا کے اندر ایسی ہی ہے میں ایک سوار کے مانین ہوں میں ایک مسافر کے مانین ہوں میں اس دنیا کے اندر ایک مسافر کے حیثیت سے آیا ہوں آج یہاں ہوں کل کہیں اور ہوں گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حال یہ دنیا کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے رقبتی کا عالم یہ آپ ایک چٹائی کے اوپر اپنی زندگی کو گھپا رہے ہیں اپنی لائف کو زندگی کو لگا رہے ہیں اور آج ہم ہیں ہم ہیں میرے بھائیوں مسلمانوں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس دنیا کے پیچھے ہم نہ جانے کتنے لوگوں کا گریبان چاک کر دیتے ہیں نہ جانے کتنے لوگوں کی گردنیں مار دیتے ہیں نہ جانے کتنے لوگوں کی کتنے گریبوں یتیموں پیوہوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے حرام طریقے سے ہم زندگی گزارنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور ایک طرف ہمارے اور آپ کے نبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں دنیا کی حیثیت ایک قطرے کے برابر بھی نہیں